بحثیں نہیں غائب معروف بنون سقیلہ نہیں غائب معروف بنون سقیلہ کی بحث یعنی نہیں غائب معروف ہمیں بنائیں یعنی فعل مزارع کو معروف رکھیں اس پر لا نحی داخل کر دیں اور پھر فعل مزارع کے آخر میں نون سقیلہ لگا دیں جیسے لا يفعلو ہے تو لا يفعل اب اس کے آخر میں نون سقیلہ لگا دیا لا يفعلن لا افعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن چھے سیغے ہو گئے نا یہ غائب کے دونوں سیغے ہو گئے تین تو مذکر غائب کے اور تین مونس غائب کے اور پھر متقلم کے بھی دو سیغوں کو انہی کے ساتھ میں ذکر کر دیا لا افعلن لا نفعلن معنی کیا ہوگا لا يفعلن وہ ہرگز نہ کرے لا يفعلن وہ دو ہرگز نہ کرے لا يفعلننا وہ سب ہرگز نہ کریں لا تفعلننا تو ایک مونس ہرگز نہ کریں لا تفعلننا وہ ایک مونس ہرگز نہ کریں لا تفعلنان نے تم دو مونس ہرگز نہ کریں وہ دو مونس لا تفعلنان نے لا تفعلنان نے وہ دو مونس سے ہرگز نہ کریں لا يفعلنان نے وہ سب مونس سے ہرگز نہ کریں لا افعلننا میں ہرگز نہ کروں لا نفعلننا ہم سب ہرگز نہ کریں بالکل نہ کریں زور پیدا کر دیا نون سقیلہ نے یہ تو معروف کی گردان تھی اب اسی کو مجھول بنا لو یعنی مجھول کے سیگے وہ آلامت مزارے کو مجھول بنا کر لا نہیں داخل کر دو اور کہو لا يفعلو اب اس پر نون سقیلہ داخل کر دو لا يفعلن وہ نہ کیا جائے لا يفعلن وہ دو نہ کیے جائیں لا يفعلن وہ سب نہ کیے جائیں لا تفعلن وہ ایک مونس نہ کی جائے لا تفعلن وہ دو مونس نہ کی جائیں لا يفعلن وہ سب مونس نہ کی جائیں لا افعلن میں نہ کیا جاؤں لا نفعلن ہم سب نہ کیے جائیں تو اس طریقے سے یہ ساری گردانیں آپ کو یہ نہیں غائب معروف بنون سقیلہ نہیں غائب معروف بنون نہیں غائب مجھول بنون سقیلہ کی یہ گردانیں ہو گئی اب اسی کو نون خفیفہ اگر داخل کرو نون خفیفہ داخل کریں گے تو وہ چند سقیلگم آیا گا دو غائب میں لا يفعلن واحد غائب میں واحد مذکر غائب میں تسنیہ کے سقیلگم میں تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ ان کے آخر میں علف آتا ہے ٹھیک ہے جن سقیلگم کے آخر میں علف آتا ہے ان پر نون خفیفہ نہیں آتا ہے جیسے لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن واحد منس غائب کا سقیلہ اب تصنیہ کا سیغہ اس کا بھی چھوٹ گیا اور چونکہ جمع موننس غائب کا جو سیغہ ہوتا ہے ایسی جمع موننس حاضر کا جو سیغہ ہوتا ہے اس میں آخر میں حلیف فاصل بھی آتا ہے لا يفعلنان ہے نا یفعلنان تو آخر میں نون آگیا ہے نا اب اگر اس پر نون خفیفہ لگائیں گے تو اور جمع ہو جائے گا دو نون جمع ہو جائیں گے پھر بہرحال اور جب نون سقیلہ یا نون خفیفہ لگاتے ہیں تو چونکہ ایسی صورت میں علف بڑھا دیتے ہیں علف فاصل آجاتا ہے تو اب جب علف فاصل آئے گا تو ہم نے بتایا تھا کہ جن سیغوں کے آخر میں علف آتا ہے ان پر نون خفیفہ نہیں آتا ہے اس لئے جمع موننس غائب اور جمع موننس حاضر میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے ایسے لا افعالن میں نہ کروں لا نفعالن ہم سب نہ کریں تو یہ پانس سیغوں میں نون خفیفہ آگیا ہے نا ایسی پانس سیغوں میں اور پانس سیغ مجہول کے دیکھو بنا کے دیکھ لو لا یفعالن لا یفعالن لا تفعالن لا افعالن لا نفعالن تو ان پانس سیغوں میں نون خفیفہ آ رہا ہے ٹھیک ہے غائب کے پانس سیغوں میں اور حاضر میں لا تفعالن جیسے حاضر کے سیغے گزر چکے ہیں حاضر کی گردانے اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اس میں فائل بنانا اس میں فائل کسے کہتے ہیں پہلے تو اس میں فائل کو سمجھ لو کہ اس میں فائل کسے کہتے ہیں اس میں فائل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ایسی ذات کو بتائے جو ذات کسی کام کو کرنے والی ہو جیسے انگلیش میں ہم بولتے ہیں رن دوڑنا اور اسی میں ای آر لگا کر اس میں فائل بنا دیتے ہیں جس میں ای آر لگا دیتے ہیں جیسے رنر رائٹنگ لکھنا ہے نا رائٹر لکھنے والا دوڑنے والا ہے نا ایسے ٹیوٹر پڑھانے والا تو یہ جو ای آر لگا کے انگلیش میں بناتے ہیں نا وہی اس میں فائل ہے اسی کو عربی میں اس میں فائل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فائل عربی میں بنانے کا کیا طریقہ ہوگا تو عربی میں اس میں فائل بنانے کا طریقہ یہ ہوگا بیٹا فرماتے ہیں کہ اس میں فائل اگر آپ بنانا چاہیں تو اس میں فائل فعل مزار معروف سے ہمیشہ بنتا ہے فعل مزار معروف میں دیکھ لو یہی تو ہے نا فعل مزار معروف کیا کرنا ہے آپ کو علامت مزارے کو حضف کرنا ہے تو یفعالو سے علامت مزارع حضف کر دو یا فا ساکن ہو گیا نا یفعالو اب فا تو ساکن ہے علو آخر میں علو ہے اب علامت مزارع کو حضف کر دیا اب فا تو ساکن ہو جائے گا ہمیں کیا کرنا ہے اب فا کو زبر دے دینا ہے کیا دے دینا ہے فتحہ دے دینا ہے اب کیا ہوگا یفعالو میں علامت مزارع حضف کی فا کو فتح دیا تو ہو گیا فعالو کیا ہو گیا فعالو اب فا کلمہ اور عین کلمہ کی بیچ میں علف فاعل لے کر آ جائیں گے کیا علف فاعل علف فاعل کا مطلب ایک علف بڑھا دیں گے جس کو علف فاعل کہتے ہیں یعنی اسی علف بڑھا دیں گے تو وہی فاعل کا سیغہ بن جاتا ہے اس لئے اس کو علف فاعل کہہ دیتے ہیں تو فا کلمہ اور عین کلمہ کی بیچ میں علف لے کر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا بنایا تھا فاعلو یا فاعلو سے علامت مزارع حضف کی یا فا کو زبر دے دیا تو ہو گیا فاعلو فا کے بعد علی بڑھا دیا تو ہو گیا فاعلو اب عین کلمے پر زبر ہے اس عین کلمے کے زبر کو زیر سے بدل کر اور کہہ دیں گے فاعلو کیا کہہ دیں گے فاعلو اور آخر میں چونکہ وہ فعل مزارے تھا تنویر نہیں آ رہی تھی چونکہ فعل پر تنویر نہیں آتی اب یہ اسم بن گیا اسم فاعل بن گیا تو اب اس پر تنویر بھی آ جائے گی تو اب آخر میں تنویر لگا دیں گے اور کہہ دیں گے فاعلون کرنے والا غاربن مارنے والا سامعن سننے والا ذاہبن جانے والا ایسی سارے بنا لو کاتبن لکھنے والا قارعن پڑھنے والا سب کو فائل ان کے وزن پر بنا لو تو اب سیدھے سیدھے یہ کہو کہ فائل ان کے وزن پر ہمیں سیغہ بنانا ہے اس میں فائل کا ٹھیک یہ جو کچھ پڑھا گیا تھا اس سے پہلے سبق میں وہ سب نہیں کی بحث تھی چون خواہی کہ اس میں فائل بنا کنی جب آپ اس میں فائل بنانا چاہے اس میں فائل گرفتہ میر شود اس فیل مزارے معروف تو اس میں فائل فیل مزارے معروف سے بنایا جاتا ہے کیا کرنا ہے بنانے کے لئے فرماتے پس علامت مزارے راہزف لہذا تم علامت مزارے کو حضف کر دو بعد ازا فا کلمہ راہ فتح دے اور اس کے بعد فا کلمہ کو فتح دے دو فا کلمہ کو علامت مزارے کو فیل مزارے سے حضف کر کے فا ساکن ہوگا تو فا کلمہ کو فتح دے دو ومیانے فا وعین علف فائل در آر اور فا اور عین کلمہ کے بیچ میں علف فائل لے کر آ جاؤں یعنی علف لے کر آ جاؤں اسی علف کو علف فائل کہتے ہیں در آر ان دوروں کے بیچ میں علف فائل لے آؤں وعین کلمہ را کسرا دے اور عین کلمہ کو کسرا دے دو ولام کلمہ را تنوین اور لام کلمہ کو تنوین دے دو ولام کلمہ را تنوین زیادہ کن اور لام کلمہ کو تنوین زیادہ کر دو یعنی فیل مزارے کے آخر میں تنویت تو تھی نہیں اب لام کلمہ پر آپ تنوین دے دو زیادہ کن زیادہ کر دو تاکہ اس میں فائل بن جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے بیٹا اس میں فائل بنا لیں گے کیسے بنائیں گے فائلن واحد غائب کا سیغہ ہے واحد کا سیغہ ہے فاعلن ایک کرنے والا مذکر فاعلان تسنیہ لگا دو الف نون فاعلان دو کرنے والے مذکر فاعلون بہت سارے مذکر کرنے والے بہت سارے کرنے والے ہیں فاعلتن مونس کے لئے لے کر آئیں گے تو تا لگا دیں گے آخر میں تاہ تانیس کہلاتی ہے یہ کون سی تا کہلاتی ہے تانیس یعنی مونس کی فیمیل بنانے کی تا عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی مذکر لفظ جو بھی مذکر لفظ ہوتا ہے یعنی اس میں مشتقات میں چاہیے اس میں فائل ہو اس میں فول ہو کچھ بھی ہو ان میں اگر تا لگا دیتے ہیں تو اسی سے وہ فیمیل بن جاتا ہے جیسے فائل ان کے آخر میں ہم نے تا لگا دی اور کہہ دیا فاعلتن تو معنی ہوگا ایک کرنے والی مونس فیمیل فاعلتانے دو کرنے والی فیمیل فاعلاتن ٹھیک ہے بہت ساری کرنے والی مونس تو یہ تین سیغے مذکر کے ہوئے واحد مذکر تسنیہ مذکر جمع مذکر اور تین سیغے مونس کے ہوئے واحد مونس تسنیہ مونس فاعلاتن جمع مونس اور فاعلاتن یہ جمع مونس جو ہے جمع سالیم ہے چونکہ علفتہ آخر میں لگ گئے یہی جمع سالیم کہلاتی ہے جیسے کہ آپ نے جمع سالیم کی نوہمیر وغیرہ میں تعریفات پڑی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھا اس میں فاعل کسے کہتے ہیں اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والی ذات کو بتائے جیسے کہ فاعلن کرنے والا سامعن سننے والا تو سننا ایک فیل ہے یہ کام کون انجام دے رہا ہے سننے والا ہی تو سننے کا کام انجام دے رہا ہے کاتبن لکھنے والا کتابت ایک فیل ہے ہے نا اور کاتبن لفظ کا مانا کیا ہوگا لکھنے والا تو اس نے ایک ایسی ذات بتائی جو کہ کتابت کا کام انجام دیتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کاتبن اسی اسی اس میں فائل ہی کو بیٹا ہے انگلیش میں کیا ہوتا ہے رائٹر ای آر لگا کر اس میں فائل بنا لیتے ہیں انگلیش والا اب انگلیش میں اس کا نام کیا ہے تو چلیے ایکٹر کہتے ہیں اسے ہیں انگلیش میں ایکٹر اور اس میں اور عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں اسے اس میں فائل کرنے والا ایکٹر کرنے والا تو رائٹر یہ ایکٹر ہے ٹھیک ہے